اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل پردہ نظر نہیں آتی یہ سنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے اسامہ یہ درخت خجور کے جو الگ الگ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ پتھر جو دور دور سے پڑے دکھائی دیتے ہیں ان کو حکم دو ان سے جا کر کہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ اور پتھروں تم درختوں کے بیچ میں دیوار بنا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے استنجا فرمائیں گے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر درختوں پتھروں کے پاس گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہیں فوراں خجوروں کے درخت آپس میں مل گئے اور درختوں کے درمیان جگہ خالی رہی تھی اس میں پتھروں نے جمع ہو کر دیوار بنائی جب حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم اسنجے سے فارغ ہوئے تو فرمایا اسامہ ان سے کہو کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ واپس ہو جائیں یہ سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا پتھر درخت سب الگ الگ ہو کر اپنی جگہ پر چلے گئے فائدہ درختوں پتھروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صفت بستہ ہو کر پردے کی دیوار تیار کر دی ہم انسان ہو کر پھر مدعی اسلام ہو کر افسوس ہم نے دنیا میں آ کر کہا اسپوس درختوں پتھروں کے برابر بھی خدا کے سچر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی شرم کی جگہ ہے گرد کا مقام ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر وہ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا تاکہ ہماری حرانہ علیہ ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے اللہ حافظ